ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا آپ اتنے بڑے ہو کتنے بڑے کمبِ ازنِ اللہ کہتے ہو تو مردہ زندہ ہوتا ہے آپ اتنے بڑے ایک ٹھوکر لگاتے ہو تو مردہ زندہ ہوتا ہے آپ اتنے بڑے قرآن کا اتنا علم ہے آپ اتنے بڑے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ستر مرتبہ ایک دن میں اللہ مجھ سے کہتا ہے عبدالقادیر تُو میرا محبوب ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تُو میری نگاہ میں ہے اور فرماتے ہیں میں بھوکا ہوتا 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 کا تواف کعبہ کرتا ہے تواف درے والا تیرا آپ اتنے بڑے ہیں سکروں کے جوش میں ہیں وہ تجھے کیا جانے خضروں کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا یعنی کہ ہر ولی بھی آپ کا مرتبہ نہیں سمجھ سکتا ہے ابھی بات آگے آئے گی ہر ولی بھی آپ کا مرتبہ نہیں سمجھ سکتا وہ ولی نہیں سمجھ سکتا تو میں کیا میں تو اتنا گنے گار آدمی لیکن بزرگوں نے جو بتایا ذرا سن لو اگر کسی کو گوز پاک کا مرتبہ پوچھنا ہے تو خضر علیہ السلام سے پوچھے کسیس کی ملاقات حضرت خضر سے ہوئی پوچھا یہ شیخ عبدالحق لیکنے ہیں محدیس ڈیلوی کہ خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ عبدالقادر جیلانی کیسے ہیں تو خضر علیہ السلام نے فرمایا ان کے جیسا ولی نہ ان سے پہلے ہوگا نہ ان کے بعد ان کے جیسا کوئی ولی ہو سکتا ہے یا گوز پاک آپ کی اتنی شان ہے کہ حضور میراج پر گئے ہیں تو آپ اپنا کندہ پیش کرتے ہیں آپ اپنا کندہ میراج پر پیش کرتے ہیں پیدا ہونے سے کمو بیش ساڑھے چار سو سال پہلے آپ اپنا کندہ حضور کو پیش کرتے ہیں اللہ کی رسول پوچھتے ہیں یہ توفت القادریہ میں شیخ عبدال معالی نے لکھا کہ حضور پوچھتے ہیں اللہ یہ کون بندہ تھا جس کی روح ابھی حاضر کی گئی مولا کہ اس کی طرف میرا دل کھشتا تھا تو فرمایا میرے محبوب یہ تیری اولاد میں سے ہے جو مقام نبیوں میں تجھے عطا کیا وہ مقام ولیوں میں اس کو عطا کیا اس کو ولیوں کا سردار بنایا ہے اللہ اکبر تو حضور نے دعا کہ اس نے میرا قدم اپنی گردن پر لیا میری امت کے سارے ولی اس کا قدم اپنی گردن پر لے آپ اتنے بڑے ہیں گوست پاک سر بھلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہے تلو بھئی کسی کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے تو کسی وجہ سے ملتا ہے آپ کو کیسے ملا یہ بات ہے یہ اصل بات آگئی آپ کو کیسے ملا آپ بتائیں یہ مرتبے کیسے ملے یہ شان کیسے ملی اب گوست پاک جواب دریں قصیدہ گوستیہ میں کیا جواب دریں کیا کہنے کہ مجھے یہ مرتبہ جو ملائے کیا کہ سارے ولیوں کی گردن پر میرا جو قدم ہے یہ مقام یہ مرتبے جو دیکھ رہے کیوں ملا کہتے ہیں کہ میں حسن کی اولاد میں سے اس لئے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرم یعنی ہم قادری ہونے میں فقر کر رہے ہیں اور گوست پاک حسنی ہونے میں فقر کر رہے ہیں اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو حسن کا بیٹا ہوں حسنی ہوں اللہ اس پر اتنے ہی نامات فرماتا ہے جب عبدالقادر جلانی کی یہ شان ہے تو امام حسن کی شان کا عالم کیا ہوگا اور جب امام حسن کی یہ شان ہے تو ان کے بابا والی یہ مرتزہ کی شان کا عالم کیا ہوگا یہاں مجھے امام احمد رضا یاد آتے ہیں اب امام احمد رضا کہتے ہیں سن لے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں علوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی نبوت ہی سے تو آتل ہے یا گوست اور کہتے ہیں صحابیت ہے پھر تابعیت پھر آگے قادری منزل ہے یا گوست ہزاروں تابعی سے تو فضوتر یہ طبقہ مجملن فاضل ہے یا گوست اور وہ کیا جانے گا فضل مرتزہ کو وہ کیا جانے گا فضل مرتزہ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا گوست ارے عبدالقادر جلانی جو تجھے نہیں جانتا وہ علی مرتزہ کا مرتبہ کیا جان سکتا ہے علی کیا چیز ہے یہ عبدالقادر جلانی گوست آزم کے مرتبے کو دیکھ کر کے جانو کیا چیز ہے علی مرتزہ اب آئیے وہ پنجتن کی بارگاہ میں خراج پیش کر کے اپنی بات مکمل کر دوں اللہ اکبر یہاں پر امام اہل سنت کی مطلع القمرین ہے مطلع القمرین اور پھر اس کو نقل کیا ہے علامہ حسن رضا بریلوی استاذ زمن نے تزک مرتزوی کی اندر آخری حصے میں تھوڑا سا سنیں تھوڑا سنیں علی جو حسن کے بابا ہیں اور گوست آزم جو بیٹے ہیں اولاد ہیں امام حسن کی کیسے اولاد ہیں گوست آزم شیخ عبدالقادر جلانی ان کے والد شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ان کے والد حضرت عبداللہ جیلی ان کے والد سید یحیٰ زاہید ان کے والد سید محمد ان کے والد سید داود ان کے والد جو ہے سید عبداللہ ان کے والد موسیٰ ثانی ان کے والد حضرت سیدنا موسیٰ الجھون ان کے والد عبداللہ المحض ان کے والد حسن مسنہ ان کے والد امام حسن مجتبہ ان کے والد علیہ مرتضیٰ ان کی بیوی سیدہ فاطمہ ان کے والد محمد الرسول اللہ یہ سلسلہ ہے میرے گوہ سے آزم کا سلسلہ تو زہب ہے یہ سلسلہ تو زہب ہے میرے مرشد گوہ سے آزم کا اب آپ اندازہ کریں جب بیٹا ایسا ہے حسن کیسے ہوں گے حسین پاک کیسے ہوں گے سیدہ فاطمہ کیسے ہوں گی مولا علی کیسے ہوں گے آئیے تھوڑا سن لیں اور سیدہ فاطمہ کا تو کیا کہنا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا لوگ کہتے ہیں ارے مجھے ذرا سمجھو میں کون ہوں یہ ہمارے امام صاحب یہاں کے ماشاءاللہ بڑی تعریف کرتے ہیں یہاں کے لوگ امام صاحب کی بڑی محنت کی انہوں نے بڑا ماحول بنایا ہمارے مظفر بھائی آئے تھے تو وہ بھی بتا رہے تھے کہ بڑا کام کیا اب یہ امام صاحب تشریف لائیں ان کے لئے میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں کھڑا ہو جاؤں گا تو لوگ کہا گئے دیکھو ہمارے امام کا مرتبہ دیکھو میں تو اپنے آپ کامینوالقادری کہتا ہوں لیکن آپ تھوڑا عزت سے نام لیتے تو سمجھانے کے لئے کہا رہا ہوں ہمارے امام کی آمد پر سیدہ صاحب کھڑے ہو گئے کیا مرتبہ ہمارے امام کا میں کہتا ہوں سیدہ صاحب کھڑے ہوئے تو امام کا مرتبہ پتا چلا ہے نا عزری صاحب کی آنے پر سیدہ صاحب کھڑے ہوئے امام کا مرتبہ مودی صاحب کھڑے ہوئے امام کا مرتبہ مفتی صاحب کھڑے ہوئے پیر صاحب کھڑے ہوئے امام کا مرتبہ میں نے کہا کوئی حسنین کی امی کی عظمت کا اندازہ تو لگا لے نظرہ حسنین کی مادر کا ام الحسنین کی عظمت کو کوئی اندازہ لگائیں راویہ آئے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طائرہ جس کے بستر پر قرآن نازل ہوتا ہے وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہے کہ میں نے جب جب دیکھا کہ فاطمہ حضور سے ملنے آ رہی ہے تو میں دیکھتی تھی کہ جس کے لئے سب کھڑے ہو جاتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ فاطمہ کے لئے کھڑے ہو جاتے اور اُٹھ کے کھڑے ہو جاتے سیوٹ کے کھڑے نہیں ہوتے بلکہ فاطمہ اپنے بابا کا ہاتھ چومتی ہے بابا اور چومتی کہتے فیدہ کی ابھی امیہ فاطمہ فاطمہ تجھ پر میرے ماباپ قربان ہو جائے میرے ابت اللہ جیسا باب فاطمہ پر قربان آمنا جیسی مابا فاطمہ پر قربان